اسلام علیکم ناظرین میری آج کے ویڈیو ایک سرچ براؤزر کے ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پر اس پرابلم کا حل بھی آپ دیکھ لیں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے براؤزر پر کوئی بھی ٹاپک سرچ کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج کھول جاتا ہے جس میں میں نے ریڈ سرکل کیا ہوا ہے سرچ کے نیم سے یہ سرچ پیج ایک فیک ویب سرچ انجن کو پرموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس کو کچھ ہائی جیک کر براؤزر سائٹس بھی پرموٹ کر رہی ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی بھی گوگل سرچ میں جا کر اپنا ٹاپک سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سافٹ ویئر اس کو آپریٹ کرتا ہے اور اس کو موڈفائی کر دیتا ہے براوزنگ سیٹنگ میں جا کر کہ آپ کا وہ فیک سرچ انجن کھول جاتا ہے گوگل کروم، انٹرنیٹ ایکسپلورر، موزیلا، فائر فاکس اور دوسرے جو پاپلر براوزر ہیں وہ سارے ٹارگٹ ہیں ان ہائی جیک کرز کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوزر ہیں آپ سرچ کرنے والے ہیں ان سب کی پرائیویسی اور ساری انفرومیشن جو پرسنل انفرومیشن ہے وہ بھی دعو پر لگ جاتی ہے اب آپ اس ویڈیو ٹوٹوریل کے ذریعے اپنا یہ پرابلم سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ایڈوکیشن انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل مفید لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں پریکٹیکلی کہ کس طرح سے ہم اپنا یہ پرابلم سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا گوگل سرچ بار کا پیج کھولیے یا گوگل کروم کا اپنا پیج کھولیں اور اس پر موجود رائٹ کارنر میں جو تین ڈاٹس بنے ہوئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ان پر کلک کریں آپ کے سامنے کھول جائے گا ایک منیو بار یہاں پر جا کر آپ ایکسٹینشنز کو کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ نے ریسنٹلی جتنی ایپس ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہوں گی وہ کھول جائیں گی یہاں پر آپ ون بائی ون ریموو ایپ کرتے جائیں جیسا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے کر رہی ہوں ون بائی ون ریموو کرتے جا رہے ہیں کچھ ایپس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو چیک لسٹ میں کوئی آپشن چیک کرنا پڑتا ہے تو تب جا کر وہ آپ کی ایپ ریموو ہو جاتی ہے اس طرح سے ون بائی ون جب آپ ریموو کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو پیج ہے ایکسٹینشن کا یہ پیج آپ کا جب بلکل بلینک ہو جائے گا اور آپ اس کو ہر فالتو ایپ کو ریموو کر چکے ہوں گے تب آپ دوبارہ گوگل کا اپنا وہ پیج کھولیں اور اب آپ اس پر کوئی بھی ٹاپک لکھیں اور سرچ کریں دیکھیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ گوگل کا پیج کھولا اور اس پر میں نے سرچ کیا ویلجز ان نیدر لینڈ اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرچ کے بعد ہمیں گوگل کی ہی سرچ شو ہو رہی ہے اس کے بعد میں لکھ رہی ہوں ایگزامینیشنز اور اب سرچ جو ہے وہ گوگل کے تھوہ شو ہو رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہمارا پرابلم تھا کہ سرچ انجن گوگل کی جگہ سرچ کے نام سے کوئی پیج تھا وہ کھول جاتا تھا تو وہ ہمارا مسئلہ یہاں پر حل ہو گیا ہے اب آپ اپنے کمپیوٹر کی سیٹنگ میں اس طرح سے اپنے اس پرابلم کو سال کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا پرابلم سال ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful تھی تو تھمز اپ کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنے بیوز ضرور شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ